آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں یہ بہت زبردستی ریسپی دال کریلے کی جو کہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور کچھ سٹیپس ہیں اس میں جن کو فالو کر کے آپ یہ ریسپی بہت ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ ریسپی فل واج کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سمجھ میں ہیں کیونکہ کریلے بنانے میں تھوڑی بہت محنت تو ہوتی ہے لیکن ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا دال کریلے بنانے کے لئے سب سے پہلے تو میں یہ کریلے کو پیل کر لوں گی اور اس کو اچھے سے میں نے اس کی سکن کو ریموف کر دینا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو یہ سکن یوز کریں کچھ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن میں اس کو ڈسکارٹ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو پیل کر کے اب میں ایک سائٹ پر رکھتی جاؤں گی اچھا پہلے تو میں کریلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا پاتی تھی مجھے اس کی سکن بہت ہی عجیب سی لگتی تھی کچھ ہوتا تھا میں ہاتھ اس کو نہیں لگاتی تھی ہوتی ہے تھوڑی وہ نوکیلی نوکیلی سی سکن اس کی تو مجھے بہت عجیب علجنسی ہوتی تھی لیکن اب دیکھنے کرنا ہی پڑتے ہیں سارے کھام جب سر پر پڑتی ہے تو بس پٹا پٹ سے میں یہ سارے کریلے پیل کر کے ابھی رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو اسٹیپ بتاتی ہوں کہ اس کی جو کرواہٹ ہے وہ آپ لوگ کیسے نکالیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے جو بیج ہے نا ان کو ریموو کرنا ہے تو اس کا بھی میں طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھنے سارے کریلے میں نے پیل کر لیے ہیں اور اب اس طرح سے نا ایک کٹ لگاؤں گے میں بہت زیادہ ڈیپ کٹ نہیں لگانا ہے کیونکہ آگے ہمیں اس کو فل کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ ایک کٹ لگائیں اور کوئی بھی نہ سپون لے لیں آپ اس کی مدد سے نا آپ اس کے یہ بیج ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں بلکل بھی اس میں مشکل نہیں ہوتی ہے کٹ آپ نے بہت ڈیپ نہیں کرنا ہے ہلکا سا کٹ لگانا ہے اور سارے جو اس کے بیج ہے نا یہ آپ ریموو کر لیں اچھا آپ لوگ چاہیں تو یہ بیج آپ ڈسکارٹ کر دیں زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بیج اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے نا میں اس کو الگ سے نکال رہی ہوں کیونکہ میں یہ بیج ایٹ کروں گی اس میں تو وہ آگے ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا تو اس طرح سے سارے بیج پہلے میں اس کے نکال لوں گی اور اس کو ایک سائٹ پر رکھتی جاؤں گی اور کریلے بنانے میں یہ تھوڑی بہت محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ پھر ایٹ دی انڈ ہوئی جاتا ہے اچھا اب نا ہم نے اس کی کرواہٹ ختم کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ مین سٹیپ ہے کہ آپ نے خوب سارا نمک اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے اندر بھی آپ نمک اچھے سے لگائیں تاکہ اس کی جتنی بھی کرواہٹ ہے وہ سب نکل جائے اوپر اوپر نمک نہیں لگانا ہے اچھے سے آپ نے نمک کا مساج کرنا ہے اور اس کو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں نمک لگا کے اور میں یہ بیج بھی یوز کروں گی تو اسی لیے میں اس میں بھی نمک لگا رہی ہوں اور اس کو بھی میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ بیج میں بھی جو بھی کرواہٹ ہے وہ بھی نکل جائے تو دیکھیں ابھی 10-15 منٹ بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں اتنی دیر نا یہاں پہ میں یہ چنے کی دال بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور دیکھ لیں 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارا کڑوا پانی ہے جو کہ کریلے کا ریلیز ہوا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے دیکھیں بیج میں سے بھی کتنا سارا پانی ریلیز ہوا ہے تو اب اچھے سے نا میں یہ واش کر لوں گی کریلے اور اس کے بعد نا اب میں آپ لوگوں کو نیکس سٹیپ دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو سٹیپ پہ سٹیپ یہ چیز بنتی ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے اس کو پیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بیج نکالنے ہوتا ہے اس کے بعد جو مین سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی کرواہت ختم کرنا ہے تو دیکھ لیں اس طرح سے نا اچھے سے ہمیں اس کو واش کروں گی تاکہ جو بھی نمک ہم نے اس میں لگایا تھا نا وہ سب نکل جائے اور اب کریلے اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے ڈرائے کر لیے تھے اور اب میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بوائل کرتے ہیں ایک بوائل دے لیتے ہیں اس میں کریلوں میں لیکن میں اس کو فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے کا جو ریزلٹ ہے نا وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اوبالنے سے نا تو اس لئے میں اس کو فرائے ہی کرتے ہوں اس طرح سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گولڈن سا کلر آجائے نا تو پھر آپ کریلے کو نکال لیں دیکھ لیں میں نے بہت زیادہ ڈیپ کٹ نہیں لگایا تھا کیونکہ ابھی ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے تو اس وجہ سے پہلے ہی اگر اتنا ڈیپ ہو جائے گا تو فیلنگ کرنا مشکل ہوگا تو سارے کریلے جو تھے وہ میں نے فرائے کر کے سائٹ پہ کر لیا ہیں اب ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا ساتھ یہ ایک میڈیم سائز کی میرے پاس پیاس تھی اس کو میں نے بالکل فائن چوب کر لیا ہے اور اس کو ابھی ہم نے سوفٹ ہونے تک پکانا ہے براؤن نہیں کرنا ہے جس سوفٹ کرنا ہے جب یہ اس طرح سے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے تو جو دال بوائل کی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم نے دال کو فرائے کرنا ہے پیاس کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ ہم سپائسز بھی ایڈ کرتے جائیں گے تو اچھا سا جب دال کا فلیور ہو جائے گا تو پھر یہ دال ہماری ریڈی ہو جائے گی جو کہ ہم نے اس میں بھڑنی ہے تو یہ میں نے اس میں کٹی لال مرچیں اور نمک ایڈ کر دیا دال بوائل کرتے ہوئے میں نے بلکل تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور باقی کا جو سولٹ ہے دال کے لیے وہ میں نے اب ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں اس پہ ڈال رہی ہوں یہ بھنا کٹا دھنیا تو اس کا فلیور بہت ہے بھنا کٹا دھنیا آپ اس میں اسے لازمی ایڈ کر دیا ایڈ کر دیں گی ایک پورا میں نے لمبان لیا تھا اور اس کا جوز میں ایڈ کیا ہے تاکہ اچھی سی کھٹاس بھی آج ہے دال میں اور دال ہماری اچھے سے بھون گئی ہے ہم نے اس کو بھوننا تھا فرائے کرنا تھا کیونکہ اب ہم اس کو فل کریں گے کریلوں میں اور بالکل اینڈ میں میں اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس کو بھی مکس کر لوں گی اور یہاں پہ ہی ہماری چنے کی دال بالکل ریڈی ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو ایز اٹس بھی انجوائے کر سکتے ہیں تھوڑے بہت سپائسز بڑھا دیں اس میں تو یہ ویسے بھی بہت مزیکی لگے گی اچھا اب یہاں پہ میں اس کی گریوی ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک پوٹ میں آئل ایٹ کیا ساتھ ہی میں نے یہ پیاز لسن کا مسالہ پیس کیا تھا اس میں سارے پاوڈر مسالے ڈال دیئے نمک مرز دھنیا اور ہلدی پاوڈر اور اس کو میں اتنی دیر بھون لوں گی کہ اس کا آئل سپریٹ ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے تو جتنی دیر مسالہ بھون رہا ہے تو یہاں پہ میں یہ نیکس ٹیپ اس پہ آ گئی ہوں کہ اب ہم نے کریلے کو فل کرنا ہے جو ڈال ہم نے ریڈی کی تھی وہ ڈال ہم نے اس میں بھرنی ہے اور پھر اس کو دھاگے سے باننا ہے تو میں یہ بھرے ہوئے جو ڈال والے کریلے ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں تو محنت تو ہے جب اس طرح کی کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن ریزلٹ آپ کو بہت بہت اچھا ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں اسی طرح سے میں یہ سارے جتنے بھی کریلے ہیں ان کو فل کر لوں گی اور دھاگے سے باندھوں گی جیسے کہ کیمہ کریلے بنتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے دھاگے سے باندھا جاتا ہے تو ویسے ہی میں دال کی فلنگ کر کے اور اس کو باندھ رہی ہوں تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ہزبین کو تو یہ بہت پسند ہے اور ان کی فرمائش پہ میں یہ بنا رہی تھی تو آپ لوگ جب ٹرائے کر رہے تو آپ لوگ اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور اگر چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے نا اسے بھی لازمی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آگے اور بھی اچھی اچھی ریسپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی ایزی ریسپیز اچھا تو یہاں پہ سارے کرے لیں میں اسی طرح سے فل کر کے رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد اب ہم اس کے نیکس سٹیپ پہ چلیں گے تو یہ جو چیز ہے نا یہ سٹیپ بے سٹیپ ہی بنتی ہے جیسے کہ میں نے بھی اپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو یہاں پہ دیکھ لیں مسالہ ہمارا بھن چکا ہے آئل سپریٹ ہو گیا ہے تو اب یہ میں نے ون کپ کے قریب دہی لیا ہے اچھے سے بیٹ کر لیا اس کو اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو اتنی دیر بھوننا ہے کہ دہی کا جتنا بھی مویسٹر ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے اور ہمارا بہت ہی اچھا سنہ ایک مسالہ ریڈی ہو جائے تو دہی تھوڑا سا اس میں زیادہ ڈالیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ڈال بھی ایڈ کرنی ہے نا تو اس ویہ سے جرہا کھٹاس اچھی ہو تو مزے کا لگے گا تو یہاں پہ دیکھ لیں دہی کا سارا مویسٹر ڈرائے ہو چکا ہے میں نے اسے سات آٹھ منٹ کے قریب پکا لیا تھا لو فلیم پہ رکھے اور اب میں نے اس میں یہ دو کپ پانی شامل کر دیا ہے تو اس کی جو گریوی ہوتی ہے نا وہ نہ بہت زیادہ لیکوڈی ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے اگر اب زیادہ ڈرائے کر لیں گے نا تو کھانے میں پھر مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور جب ایک عبال آ گیا نا تو اب یہ جو ڈال ہمارے پاس بچی ہوئی تھے نا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اگر ڈال آپ کو زیادہ لگے نا تو آپ تھوڑی سی بچا لیں زیادہ مت ڈالے گا کیونکہ کریلوں میں بھی ہم نے ڈال فل کی ہوئی ہے اور اگر گریوی میں بھی زیادہ ہوگی نا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا اس کا ٹیکسچر تو بس تھوڑی بہت ڈال میں نے بچا لی تھی اور اب ساتھ ہی نا میں نے جو کریلے فل کر کے رکھے ہوئے تھے نا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے لو فلیم پہ دس منٹ کے لئے تاکہ اچھے سے اس کا فلیور بھی آ جائے اس میں گریوی میں دال کا فلیور بھی آ جائے اور کریلے بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں کیونکہ ابھی کریلے پوری طرح سے گلے نہیں تھے تو یہاں پہ دیکھ لیں اس کو پکتے ہوئے ساتھ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور بس ابھی ہمارا یہ سالن آل موسٹ ڈن ہو چکا ہے کریلے بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ نا میں اس میں اینڈ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کروں گی تاکہ اس کا اور بھی اچھا سا نا فلیور آ جائے تو ون ٹی سپون کے قریب نام میں یہ گرم مسالہ اس میں ڈال دوں گی اور باقی اس کو میں دو تین منٹ کے لئے ابھی سم پہ رکھوں گی اور اس سے زیادہ آپ اس کو تھک مت کیجئے گا کیونکہ ابھی تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو اس کے بعد یہ اور تھک ہو جاتی ہے اس کی گریوی تو یہاں پہ دیکھیں جی اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ڈال کریلے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ بھرے ہوئے کریلے میں نے بنائے ہیں تو دیکھ لیں اس کی گریوی تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اس طرح سے تھک ہو جاتی ہے تو اگر آپ ویسے ہی بہت تھک کر دیں گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا کھانے میں اور یہ جو بیچ تھے یہ میں نے فرائے کر لیے تھے الگ سے اور اس طرح سے میں نے اپنی پلیٹ میں اٹ کیا کیونکہ میرے ہزبن کو نہیں پسند لیکن مجھے یہ بیچ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں کرنچی کرنچی سے جب وہ موہ میں آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے تو آپ لوگ چاہئے تو ڈسکارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ دال کرے لے کی ریسپی کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی بائی بائی